ہم لوگ جو ہے اس چیز میں بلیو نہیں کرتے کہ جہاں پر خاندان کے چار افراد ناشتے کی ڈیبل پہ بیٹھیں اور ملک و قوم کے مستقبل کا فیصلہ کریں اور کسی کی رائے جو ان کو پسند نہ آیا وہ سننے سے انکار کریں ہمارے شخص کی رائے سنتے ہیں جو لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں ان کی بات بھی سنتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ بہتری کا احتمال ہے آپ نے جو ہمارے بلدیاتی اداروں کا مصابدہ ہے قانون ہے آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے اتحادیوں کا جو فیڈبیک آیا اس کو ہم نے لیا اسے اپنا ڈرافٹ امپروف کیا اور ان کو ساتھ لے کے چلیں تو مشاورت سے ہم آگے چلتے ہیں کنسنسز بیلڈ کرتے ہیں اور یہ وہ نسخہ کیمیہ ہے جس کے بارے میں آپ کا سوال ہے اور میں یہ بات کی بزاعت بھی کر دوں کہ آج پاکستان تحریک انصاف کا فوکس کس چیز پہ ہے چین کے ساتھ انڈسٹرل کلیبریشن کے اوپر ٹکنالوجی ٹرانسفر کے اوپر آج حکومت پنجاب کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے سہد کاٹ کے اوپر تاکہ لوگ اپنا علاج کرائے جنوبی پنجاب کی ترقی کے اوپر اور آج اپوزیشن کا فوکس کس چیز پہ ہے نون مارچ کی اوپر تو یہ پرائیورٹیز بھی زیرا کلیر ہو گئی ہیں کہ عوام کا درد کس کے دل میں ہے کس کو عوام کی بھیدری کا زیادہ فکر ہے اور کون جو ہے وہ اپنی سیاست کی دکان چمکانا چاہتا ہے سیاست کے کھلاڑی آصف زرداری بھی لاہور کو مسلسل فوکس کر رہے ہیں بلاہوالکٹو بھی اب لاہور میں ہر ہوتے بعد آ جاتے ہیں لگتا ہے کہ پنجاب اب آپوزیشن کا جو ہے وہ ٹارکٹ ہے یہی سے تحریک کی بھی تیاری ہو رہی ہے جی دیکھئے جو بھی آ کر پنجاب میں اپنی سیاست کا شوق ازمانا چاہتا ہے وہ آ کر ازمانے لے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ سب پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں پنجاب کی سیاست پرفارمنس کی سیاست ہے پنجاب کی سیاست گورننس کی سیاست ہے پنجاب کی سیاست ترقی کی سیاست ہے اور یہ رائے اگر آپ جا کے سندھ کے عوام سے لیں اور یہ دیکھیں کہ آپ سندھ کے عوام کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی راکنٹ سائنس نہیں ہے یہ سمجھنا کہ پیبلز پارٹی کو پنجاب میں بہت ناکامی ہوگی اور یہ سیرہ بھی جو ہے یہ آصف ازداری صاحب اور ان کی پارٹی کے سر پر بنتا ہے کہ ایک نیشنل پارٹی جو سلفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی کیسے انہوں نے اس کو لڑکانا اور اس کے آس پاس کے اصلاح تک محدود کر کے رکھتیا ہے اور اگر وہ چاہتی ہیں کہ اس کو دوبارہ پورے پاکستان میں لے کے جائیں تو ان کو کرپشن کو ختم کرنا ہوگا ان کو ترقی کی طرف جانا ہوگا ان کو لوگوں کو ان کا حق دینا ہوگا اور سب سے پہلے سندھ کو آگے لے کے جانا ہوگا تب باقی صوبوں کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ شاید وہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں سر پلیز یہ اتنا بتاتے ہیں کہ شاکام آپ نے بہت ترقیاتی منصوبوں کی باتی شاکام کب تک ہم دیتے ہو رہا ہے